خدمت قلق ہے میرا مذہب یہی ہے فطرت یہی ہے صوبہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم محمد کریم الدین آپ کی خدمت میں حاصل ہوں راہت سہت شفا خانہ مردنہ کمزوری کا علاج کرنے والا دوا خانہ بچے کی دکان پر بیٹھا تھا اور بچے کا سوال تھا کہ ٹڈیاں کیسا پیدا ہوتی ہیں اور وہ کیوں آتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس پہ میں آپ کے سامنے جو ہے اس کا جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوا کرونا ویرس آنے کی وجہ جسم کے اندر گندگی ہے حرام کھا لیے اور وہ چیزیں کھائے جو چیزیں نہیں کھانا چاہیے جسم کے اندر ایسی چیزیں آگئے تو کرونا ویرس آتا ہیزہ اور پھلک گاؤں میں گندگی پیدا ہوتا رہا ہے لہٰذا میں اچھی چیزیں کھائیں حلال چیزیں کھائیں اس کے بارے میں میں کہہ چکا ہوں یہ ٹڈیاں پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو طلاب میں ہر سال پانی بدلانا چاہیے طلاب کے اندر جو بیچ میں ایک دروازہ ہوتا ہے کھیچڑ نکالنے کا جس کی وجہ سے طلاب کی پوری گندگی نکل جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تن کا دروازہ ایک ہے جو ہے وہ چدر چلتی جہاں طلاب بھر گیا تو چدر چلتی وہ الگ ہے بیچ میں ایک دروازہ ہوتا تم کا دروازہ اس کو کھول اگر کھول دیا جائے اس کو تو کچڑ نکلتا اور خراب پانی نکل جاتا جس کی وجہ سے پانی کی سطح بھی خراب نہیں ہوتی زمین کے اندر جو پانی کی سطح ہے وہ برخار رہتی یعنی زمین میں پانی رہتا اگر آپ طلاب میں پرانا پانی رہا تو کیمیکل کی وجہ سے پانی نہیں اترتا اور نہیں اترنے کی وجہ سے زمین میں پانی نہیں آتا زمین میں پانی اگر نہیں آیا تو ٹڈیاں پیدا ہوتے اور زمین میں پانی اگر نہیں آیا اور طلاب کے اندر گندہ پانی رہا تو ٹڈیاں کو کھانے آلے پرندے بھی نہیں آتا یعنی پرندہ اگر آنا ہے تو طلاب کے اندر ہر سال پانی کو بدلانا ہوگا اگر ہر سال آپ پانی کو بدلائیں گے تو انشاءاللہ کیا نہیں آئیں گے آپ کو ٹڈیاں نہیں آئیں گے اور ٹڈیاں پیدا نہیں ہوں گے اور پرندے آئیں گے دوسرے ممالک سے ہی پرندے آئیں گے ہمارے پاس کیونکہ طلاب کا پانی صاف ہے اور نیا پانی ہے اور بچے بھی اس کے اندر پانی نہ سکتے اگر اگر کوئی بچہ رہیں گا تو اس کو جو ہے خجلی ہوں گی اور ہما خصم کے بیماریاں پیدا ہوں گے حتیٰ کہ پرندے تک نہیں آ رہے ایسا گندہ پانی ہو چکا ہے پانی کا بدو نہیں ہونا پانی پانی صاف رہنے کے لیے ہر سال پانی کو صاف کرنا چاہیے اگر کوئی اتفاقان سے کوئی کمپنی آلا بھی اگر پانی چھوڑ دیا تو آپ جون جولائی کے موقع پہ جون جولائی کے ٹیمپ پہ اگر پانی کو صاف کر دیئے پانی کو نکال دیئے تو آپ پورا گندہ پانی چلے آ تھا ساندر میں اور ایک سال کے آستے آپ کا جو ہے طلاب ایک دم صاف رہتا ہر سال طلاب کو صاف کریں پانی نکالیں یہ رہی بات جس کیوں سے چڑیہ نہیں آتے اور زلزلے بھی نہیں آتے اس لیے کہ پانی کی ستے اب بورنگ دالے تو پانی اگدم ہزار فٹ داننا پڑھ رہا پانسو فٹ داننا پڑھ رہا پہلے کیا ہوتا تھا ہمارے بچپن میں خالی بنیادہ کھوتے تو پانی آتا تھا آٹھ دس فٹ کے اندر پانی آیا تھا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی ستے کا پانی نیچے چلے جا رہا اس کو روکنا چاہیے روکنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ٹڈیاں ہی آتے اور حتیٰ کہ حیزہ اور پلک جیسی بیماری میں پیدا نہیں ہوتے یہ رہی بات آپ کو ٹڈیوں کی اب میرے دواخانے میں جو علاج کیا جاتا وہ مردانہ کمزوری کے علاج کیا جاتا یہ اکیس سال کی عمر تک علاج کیا جاتا زیادہ زیادہ تیس سال تک گھرپن پیدا کرنے کیا سے تیس سال تک دیتے ہیں عزو اگر خراب ہوگا تو اکیس سال تک دیتے ہیں تیس سال کے بعد میں بھی کئی فون آتے میرے کو اس کا بھی جواب دیتا ہوں میں گوگل پے پانچ سو روپیے یا فون پے پانچ سو روپیے کرنے کے بعد اس کا جواب دیتا ہوں دو مشورے دیتا ہوں جس کی وجہ سے خوت ایبا میں کمزوری محسوس نہیں ہوتی اور دو چھٹکلے دیتا ہوں جس کی وجہ سے خوت ایبا بڑھتی ہے اور دو جو ہے اہتیانی تدابیر بولتا ہوں جس کی وجہ سے آپ وہ کمزوری آپ کو ہر وقت نہیں رہتی یعنی پھر اس سے جو ہے کمزور نئے ہونے کیاستے بولتا ہوں اور آپ کے دو سالوں کے جوابات بھی دیتا ہوں مردنا کمزوری کا مکمل علاج کرنے والا یہ دعوہ خانہ رہاں کے سر شفا خانہ اس کے ایبیٹسمنٹ کے لیے یہ ویڈیو بنایا گیا لیکن پھر ملیں گے اچھے اچھے ویڈیوز کتاب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ